ویڈیو کو لایک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہے جہاں تک میری قوتیں حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو کیا کہا روزہ رکھو اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پانک کا مفہم ہے جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے اپنی زبان میں روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں آپ سب منتظر ہیں سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہوتم افطار کریں یعنی روزہ کشائی کریں روزہ کھولیں ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے عزقی یا رسول اللہ میرے ماباپ باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے اب وہ روزہ کشائی کر لے ان کی روزہ کشائی ہو جائے افطار کر لے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کھا رکھا انہوں نے روزہ کھا رکھا بلا ان کو ان کو بلایا گیا اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے تشت رکھا ان عورتوں کے سامنے ایک برطن رکھا تشت کہہ اس میں الٹی کرو کہہ کرو الٹی کرو ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہاں نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھلے نکلنا شروع ہے گوشت نکلنا شروع ہے اس کے اندر اب حضور نے تو بطور موجزہ بتا دیا نا آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے الٹی کرے تو کیا نکلے گا کچھ نکلنا ہے زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے کھانا تو نہیں نکلے جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے اچھا ایک چیز ہے چلے اگر کھانا بھی نکلا تو سہری میں دئی کھایا تو دئی نکلے گا چاول کھایا تو چاول نکلے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت یہ تو نہیں ہو سکتا اب ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا گوشت اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چھپے کہیں انہوں نے گڑ بڑ کی ہے گوشت تو گھر میں نہیں کھایا روزے کی شروعات کے لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑ بڑ ہوئی ہے انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں گوشت نکلتا کیوں ہے آیا کہاں سے وہ پریشان ہوگی یہ گوشت آیا کہاں سے سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی فلاں فلاں کی غیبت انہوں نے کہا ہاں کی فرمایا یہ وہ اسی گوشت کر لو تھڑا ہے کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے وہ اپنے مرے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے یہ وہی انجام ہیں انہوں نے بکری کا مرگے کا گوشت نہیں کھایا تھا اوٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا یہ گوشت کیوں نکلا یہ گیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا یہ حضور کی شان ہے حضور علیہ السلام نے بتا دیا تو اب سیری آپ بھی موم کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسانے سے کریں لیکن اگر آپ بیٹھ کر گیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا حضور نے اگلوا دی یہ تو پیٹ جہنم قدہ بن رہا ہے میں پھر کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ گیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے کیوں بیٹھتے ہو عادت بناو اپنے روزے کا خیال کرو جس کو روزے کی اہمیت پتا چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ گولے نہ گیبت کرے اور کوشش کر کے دیکھو مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے لڑائی جگڑے سے بچنا میں صفح سے اتنا کہتا ہوں بولو جھوٹ کے وغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بتائیں مجھے آپ بلکل رہ سکتے ہیں غیبت کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں جھگڑے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں کھانے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بولو نہیں رہ سکتے اگر ایک انسان کو کئی دن تک یہ بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا اگر کئی دن تک اس کو بھوک کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا نہیں مرے گا گیبت نہ کرے تو مرے گا نہیں مرے گا لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کی نہیں مرے گا مر جائے گا تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو دل میں بات لیتے ہیں کی نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو چھوڑتے ہیں کی نہیں چھوڑتے ہیں بارہ چودہ سولہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی سترہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں جب ہم نے یہ دل میں تھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے بولو کھاتے نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے نفس ورگلاتیں نہیں کھاتے تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے تھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے بلکہ ہمارے تو چھوڑے چھوڑے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا الحمدللہ مالے گاؤں میں ہمارے یہاں 마حول ہے تدہس بارہ بارہ سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں ماہوں کو دیکھا دیکھی ہمارے اکثر بچوں کے روزہ قضا نہیں ہے بلکہ روزہ کی معاملے میں ہمارے بچوں کی روزہ قضا نہیں ہے مالے گاؤں کا ماحول ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزہ کی حالت میں تھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں تو روزے کی حالت میں یہ بھی تھان لو کے جھوٹ اور غیبت بن لڑائی جگڑا بن حرام کی طرف رقبت بن سوچ کر تو دیکھو تہہیہ کر کے تو دیکھو اللہ سے دعا کر کے دیکھو پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے جو روزے کی قیفیت اور لذت آپ کو ملے گی افطار کے وقت جو آنسوں کی برسات ہوگی پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے سال بر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں میں اکثر اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں کسی کو اللہ نے توفق دی تو ایسی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راہت ہے لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے ہیں جو روزے رکھ کے لوم جو روزے رکھ کے سبزی بیشتے ہیں جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں بیٹھتے ہیں محنت کے کام کرتے ہیں یاد رکھنا دن بھر پنکھیں کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا سواب میں دونوں بڑی